بسم اللہ الرحمن ہے اسلام علیکم میں دوستو بلکم بیک ٹو می کوکنگ فیملی اور ویلکم بیک ٹو می کوکنگ فیملی اینڈ یوٹیوب چینل اور دوستو آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل بہت ہی آلہ بہت ہی عمدہ بنے جاری انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بہن بھائیوں کو بزرکوں کو سب کو بہت پسند آئی آج کی ریسپی دوستو بہت ہی سپیشل چٹ پٹا چنگاری آلومطر گازرے اور دوستو آج کی ریسپی ہے چٹ پٹا آلومطر میں کہتا ہوں گاجرے چنگاری مسالے کی طرح میں کہتا ہوں بہت ہی سپیشل بہت ہی ملدار بنے گی انشاءاللہ آپ دوستو کو یہ بہت ہی آسان کر کے میں سکھاؤں گا اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں اگر نئے ہیں تو چینل کو ایک دفعہ آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آل نوٹشن پر کلک بھی کرنا ہے اس سے ایک نیکس جو ریسپی ہوگی آپ دوستو کو جلدی سب سے پہلے ملے گی اگر نہیں کریں گے تو کیسے ملے گا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل نوٹشن پر کلک کریں اس سے آنے والی نہ اسے نئے ریسپی جلدی ملے گی تو دوستو اس کے لئے جو جو چیزیں ہوں میں نے ریڈی کرنی ہے آئے میں بنا رہا ہوں چٹ پٹا چنگاری آلو مٹر گاچریس ریسپی بہت ٹیسٹی بہت عالی اور نو ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ آپ دوستو کو بہت پسند آئے گی تو چلتے ہیں دوستو اپنی ریسپی کے در دیکھتے ہیں میں کن کی جیزوں کی ضرورت ہے تو دوستو یہ آج میں وی آئی پی گفت کروں گا ان دوستو کے لئے جو پاکستان اور پاکستان سے پاہر مجھے واش کرے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے لیے تھے ون کیجی پوٹیٹو لیے تھے یہ ایک پاو مٹر لیے تھے اور ہاپ کیجی میں نے گاجے نہیں تھی ٹھیک ہے یہ اچھے طریقے سے دو کر کاٹ کر رکھ لی ہیں اب دوستو اس کو جو ہے یہ دیکھیں آپ نے بھی اس طریقے سے پہلے سے رکھ لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آلو مٹر گاجے ویجیٹیبل مکس سبزی جو ہوگی بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بنے گی تو آئی اوپ کے اگر آج کا یہ مکس سبزی کا سیٹاو آپ دوستو کو اچھا لگے یہ ریسپ بھی اچھے لگے تو آپ نے ضرور میدری سے بڑھا دوستو اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاپ کیجی ٹومیٹو اگر آپ کے پاس ٹومیٹو ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کے جگہ پہ دہیں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دہیں بھی ڈال سکتے ہیں اگر ٹومیٹو ڈالیں گے تو بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدار بنے گی اس کے ساتھ ہے دوستو اونین ہے یہ دیکھیں اونین ہاپ کیجی یہ میں نے ڈال لیا ہے یہ دنیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہری مرچے ہیں یہ ہری مرچے اس طرح کٹنگ کر کے بھی ڈالیں گے اور ایک عدد ایسے بھی ڈالیں گے اور ادرک ہے تھیک ہے ادرک آپ نے اس طریقے سے بری بری کار لینا ہے تو دوستو ہاپ کیجی اس میں اونین ہے ہری مرچے ہیں دنیا ہے اور ادرک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سا دوستو بسم اللہ کرکے یہ رکھیں مسالہ مسالہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدار ہونے والے ہیں اس میں کیا کریں گے یہ دیکھیں اس میں 1 ٹیسپن جائے گا گرم سالہ 1 ٹیسپن جائے گا بلاک پیپر اور 1.5 ٹیسپن جائے گا دادل مرچ 1.5 ٹیسپن کٹیو الال مرچ اور یہ دیکھیں 1 ٹیسپن جائے گا قورما مسالہ اور 1.5 ٹیسپن جائے گا خلدی اور 1.5 ٹیسپن جائے گا نمک یہ سارے مسالے آپ نے تصویر اتالی نیا دوستو بہت ہی سپیشل ہیں بہت ہی مزیدار ہیں جب کبھی کوئی بھی آپ ریسپی بنائے تو آپ ان کو اس کی مقدار کے مطابق آپ یہ مسالے سارے ڈال سکتے ہیں تو دوستو اس کو بھی ایک سائٹ میں رکھیں گے اب اپنی ریسپی کے لیے ہم ریڈی ہیں سارا سامان ہمارا ریڈی ہے تو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی رکھ لیتے ہیں جی دوستو اس طرح میں نے کڑائی رکھ لیا ہے کڑائی گرم ہونے کے لیے یہ دیکھیں اب ٹوٹی سپون جس میں سامنے آپ کے بعد گی ہے گی ڈالے اگر آئل ہے تو آئل ڈالے میں اس ٹرم گی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن رہی ٹوٹی سپون ڈالیں گے بہت ہے بسم اللہ الرحمن رہی اس کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے اور ساتھ ہی دوستو کیا کریں گے یہ جو اونین ہے ٹھیک ہے پیاس پیاس اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن رہی پیاس کو اچھے طریقے سے ہم بھولیں گے پیاس دوستو ہر ریسپی کے لیے لازمی ہے پیاس کے بغیر تو ہنڈیا نہیں بنتی ٹھیک ہے تو پیاس کو اچھے طریقے سے ڈال کر اس کو براؤن کریں گے تو دوستو یہ اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہمیں ہیں آپ مجھے سپورٹ کیا کریں آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کے تعامل کی بہت ضرورت ہے تو دوستو پیاس کو اچھے طریقے سے ذرا براؤن کریں گے تھوڑا سا جتنا چاہیے ہمیں دوستو اس کے ساتھ یہ دیکھیں جیسو سوے سوز بھی ایڈ کریں گے تو دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ہماری جو ہے نا یہ ریسپی چک پٹا چنگاری آلو منٹر گاجریں بنیں گی بہت سپیشل تو دوستو یہ بھی ہمیں ایڈ کریں گے مسالے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اس کو پہلے تھوڑا سا بنائی کرنا ہم نے پیاس کو براؤن کر کے پھر اس میں سارے مسالے ڈالیں تو دوستو پیاس جتنا ہمیں پہنچ چاہیے اتنا ہو گیا ہے اب جو ہوں گے ٹومیٹو یہ دیکھیں ٹومیٹو ڈال دیں گے اگر آپ کے بعد ٹومیٹو نہیں ہے تو آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے جنب اب بسم اللہ کر کے یہ دیکھیں ٹومیٹو ڈالیں گے بسم اللہ الرسمان مرحبہ 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 دوستو اس کو ذرا تھوڑا سا نرم کریں گے مکس کریں گے بھی جی دوستو اوڈین اور ٹومیٹو اچھے طریقے سے نرم ہو گئے آپ کیا کریں گے اس ٹوم پہ آکے یہ دیکھیں پہلے ہم یہ ڈالیں گے چینی سوز اور سویا سوز ہم نے ڈالنا ہے ہاپ ٹی سپورٹ یہ دیکھیں چمج لیں گے اس میں کیا ڈالیں گے یہ دیکھیں ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو ہاپ ٹی سپون یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے چینی سوز پھر سویا سوز یہ دیکھیں ہاپ ٹی سپون صرف ذائقے کے لیے ڈکن کو بند کریں گے ٹھیک ہے آپ دوستو کیا کریں گے یہ جو مسالے تھے ہمارے سارے ٹھیک ہے مسالوں کو یہ دیکھیں گرم سالہ سرم نے ڈالیں گے باقی سارے مسالے جو ہوں گے نا گرم سالہ اور یہ بلیک جو پیپر ہوتا ہے یہ ڈالیں گے باقی سارے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنہ ہی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس ٹائم پہ ہم نے ڈال لیں ابھی نہیں اس کو ڈالیں گے بلیک پیپر اور جو ہوگا ہمارا گرم سالہ پیسا ہوا کٹا ہوا وہ ابھی نہیں ڈالیں گے یہ مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو مسالوں کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے آپ بلیکیا کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس ہی کا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم اور دوستو اچھے طریقے سے مکس کر کے ذرا مسالے کو اچھے طریقے سے آپ نے دو منٹ تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھولنا ہے جب اس کی خشبو اچھی آنے لگ جائے پھر آپ یہ سارا جو ہوگا نا آلو مٹر گاجے ٹھیک ہے یہ اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم جی دوستو یہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بھیار ہو گیا آپ یہ دیکھیں آلو مٹر گاجے جو ہے نا یہ سارا پانی کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن رحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سارے مسالے دیکھیں مکس ہے اور یہ دیکھیں آلو مٹر گاجے بھی مکس ویجیٹیبل بہت ہی کمال کی ہماری بنے گی دوستو اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی کمال کی ہماری چٹ پٹا چنگاری آلو مٹر گاجے ویجیٹیبل سجزی بہت ہی کمال کی بنے گی یہ ریسپیٹ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہ دیکھیں ہری مرچے ادرک اور دنیا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالیں گے یہ اگلاز میں نے اس ٹیم پر ڈالنا ہے کیونکہ اسے اس کی خشبو اور اس کا ذائقہ اس میں بہت ہی اچھا ہے گا ادرک کو بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور ہری مرچے جو کٹی ہوئی ہیں یہ بھی ڈال دیں گے آپ کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اچھے طریقے سے ابھی اس کو مکس کریں گے ماشاء اللہ الحمدللہ دوستو بہت اکمال کی جو ہوگی ہے یہ ہماری چھٹ پٹا چنگاری تالو مڈا گازیں یہ ریسپی بنے گی تو دوستو اچھے طریقے سے مکس کر کے اب کیا کرنا ہم نے یہ دیکھیں ایک دیں ایک یہ دیکھیں یہ ڈکن لیں گے اچھا سا ٹھیک ہے ڈکن کو کیا کریں گے اوپر سے ڈا کر کم از کم آر سے دس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پکائیں گے اگر آج کی یہ ریسپی دوستو آپ دوستو کو پسند آئے تو آپ دوستو نے ضرور اس کو میری طریقے سے بنانا ہے اس کو آپ چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ نام یا کلچوں کے ساتھ بھی ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اس کو ایک دفعہ چیک کریں گے بیچ میں میں نے ایک سے دو دفعہ بیچ میں چیک بھی کیا تھا ایک پانی کا گلاس آدھا ڈالا تھا ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے آپ نے چیک کر لینا پانی اگر کم لگی تو آپ نے ان کو اگلانے کے لیے ان کو بنانے کے لیے آپ نے پانی تھوڑا سا ڈال لیا تو بسم اللہ کر کے دوستو پھر ایک دفعہ چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی ہماری یہ دیکھیں یہ ریسپی آج تیار ہو رہی ہے یہ آج ہماری ریسپی تیار ہو رہی ہے چٹ پٹا چنگاری آلو مٹر گاشر بہت ہی سپیشل ریسپی ہے بہت ہی مزیدار اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بکھائیں گے لیکن دوستو بہت ہی مزہ آئے گا وائٹ چاول جلی سے بنا لیں اور اس کو ساتھ کھائیں گے تمہیں کہ تو بہت مزا آئے گا روٹی کے ساتھ بھی مزا آئے گا ہاں دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں بلیک پیپر اور یہ گرم سالہ تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کس ٹیم پہ ڈال لیں اس ٹیم پہ آگے یہ دیکھیں اب ہماری تقریبا ریسپی نائنٹی پرسن پک گئی ہے ریڈی ہے اب اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں گرم سالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ بلیک پیپر ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے ساملے کے چھوٹکی برابر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ دوستو خشبویں بہت ہی کمال آنا شروع ہوگی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو خشبودار بہت ہی کمال دوستو اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو پسند رہی ہو تو دوستو لائک شیئر ہیں سبسکرائب اس کو اگنور نہیں کرنا آپ نے میرے چینل کر اگر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو دور ایک دفعہ سبسکرائب کرنا ہے دوستو ایک دفعہ اس کو چیک کریں گے کہ ہمارے آلو مٹر گاجے جو ہیں اچھے طریقے سے پڑ گئی ہیں دیکھیں بسم اللہ اللہ راکمان نعیم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو پوٹیٹو ہمارے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں تیار ہوگئے آپ گاجر کو چیک کریں گے بسم اللہ راکمان نعیم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو الحمدللہ ہماری گاجر بھی تیار ہیں لیکن ابھی اس کو ہم دو سے تین نٹ کے لیے اسی میں پکائیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور آپ اس کو کھلا رکھ کیا ایسے ہم تقریباً دو سے تین منٹ پکا لیں گے تو جی دوستو ماشاءاللہ جو مطر بھی ہیں مطر بھی میں نے چیک کی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارے مطر بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو گئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نے مکس یہ دیکھیں نا ویجیٹیبل کو آپ نے جب اس طریقے سے ڈالیں گے انسان میںúsica اچھے طریقے سے آپ نے 5 سے 10 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے یہ دیکھے ہیں پکا لینا ہمارے مطر بھی تیار ہیں اور یہ دیکھیں جو Planckے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے کھانے کے لیے تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ پوٹیٹو ہے یہ بھی اچھے طریقے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے عالو مطر گازنیں مکس سبزی میں کہتا ہوں چٹ سبزی ہماری ویڈیٹیبل سے تیار ہیں تو اب اس کو کیا کریں گے اس کو صرف ایک سے دو منٹ ہم نے ایسے ہی تقریبا بھول لیں کیونکہ اس کا جو مسالہ گریوی والا وہ ہم نے تیار کرنا تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو پانی والا نہیں رکھنا ہم نے گریوی والا رکھنا ہے کیونکہ یہ مسالہ کھانے کا ساتھ اس کا مزہ بھی آئے گا اس کو تھوڑا سا ہم ابھی بھول لیں گے اسی کے ساتھ ہی تو جی دوستو ماشاءاللہ ہماری یہ ریسپی تیار ہے آپ بسم اللہ کر کے اس کو چیک کریں گے اور اس کو ڈش آٹ کریں گے بسم اللہ رکھوانا ہی اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو دوستو میں نے ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ کے لیے اس لیے رکھا تھا یہ دم اس کو لجے اور ہمارے جو چٹ پٹا چنگاری آلو منٹر گاجریں ہیں یہ ریسپی ہے بہت ہی تیسری گریوی والی یہ ہماری اچھے طریقے سے ساری چیزیں تھوڑی سی سٹیم ہو جائے بروائل ہو جائے ٹھیک ہے آپ دوستو اس کو ہم ڈش آٹ کریں گے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو دنیا تھا ٹھیک ہے دنیا اور ہری میرچے تھوڑی سی ادھرک ٹھیک ہے یہ اس کو پر بھی گارلک یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے تھوڑا سا بسم اللہ رکھوانا ہی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی ہماری جو اینہ یہ ریسپی ریڈی ہے تھوڑی سی ہری میرچے ڈال لیں گے ٹھیک ہے ادھرک ہے یہ ڈال لیں گے جنیاں وغیرہ اور ڈال لیں گے آپ دوستو اس کو ہم ڈک شوٹ کریں گے بہت ہی مزے دار ہماری ریسپی ریڈی ہے بسم اللہ رحمدللہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ 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 الحمدللہ دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی ہماری جو اینہ یہ ریسپی الحمدللہ ریڈی ہے آپ دوستو اس کو سارا ڈی شوٹ کریں گے تو جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری آج کی چٹ پٹا چنگاری آلو مٹل گاجریں بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے کی ریڈی ہیں تو آئی ہوکہ اگر آج کی یہ چٹ پٹا چنگاری آلو مٹل گاجریں سپیشل امدہ نیو طریقے کی آپ دوستو کو پسند رہی ہو تو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی چنگاری یہ دیکھیں چٹ پٹا چنگاری آلو مٹل گاجریں آپ دوستو کو کیسی لگی دوستو انشاءاللہ جو نیکسس پی ہوگی بہت ہی آسان ہوگی بہت ہی کم مال کی ہوگی نیو طریقے کی تو اگر آج کا یہ طریقہ آپ دوستو کو بہن بڑیوں کو بزرگوں کو پسند آیا تو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ایک دعا چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں جلدی کرنے میں یوٹیوب چینل کو جوائن کر لیں ملتے ہیں نیکس اسپی میں کسی خاص اسپی میں اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے ملتے ہیں نیکس اسپی میں کسی خاص اسپی میں اوکے قائز اللہ پیس آج کی سپیشل ریسپی آپ دوستو کے لیے وی آئی پی گفت ہے جو پاکستان پاکستان سے باہر مجھے واش کر رہے ملتے ہیں نیکس اسپی میں کسی خاص اسپی اپنا ملتے ہیں کیا رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ پیس